بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی افقہ قولی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے سبق نمبر دس پہلا حصہ لیتے ہیں جس میں دو دعائیں سیکھیں گے گرامر میں فیل مازی کنٹینیو کریں گے اور کچھ نکات تعلیم بھی لیں گے اور اس سبق کے ختم تک انشاءاللہ آپ ایک سو سولہ الفاظ سیکھ چکے ہوں گے یہ جو قرآن کریم میں اٹھائیس ہزار آٹھ سو چوپن بار آئے ہیں الحمدللہ ساتوں ہمر کو کرنا مت بھولئے دو تلاوت کے دو پڑھنے کے اور ایک سننے کا اور ایک سنانے کا اور نماز میں مختلف صورتیں دوہرانے کا اور دو دعائیں بھی ایک اپنے لیے رب زدنی علمہ اور ایک اپنے ساتھیوں کے لیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم مل کر کلاس میں پڑھنے کی توفیق دے تاکہ اس میں ریگولارٹی ہو اکیلے کریں گے تو اس میں ریگولارٹی نہیں رہے گی سب سے اہم یہ کہ وکابلری شیٹ آپ کو ساتھ میں رکھنا ہے تو ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقنا عذاب النار تو پہلا تکڑا لیتے ہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اے ہمارے رب ہمیں دے دنیا میں بھلائی ربنا یعنی اے ہمارے رب اصل میں ربنا تھا جب دعا کے سنس میں آتا ہے تو یا ربنا آتا ہے تو یا انڈرسٹوڈ ہیں یہاں پر تو ربنا اے ہمارے رب آتنا دو تکڑے ہیں اس میں آتی یعنی دے ہم بھیق مانگ رہے ہیں اللہ تعالی سے آرڈر نہیں دے رہے ہیں آتی دے نا ہمیں آتی نا دے ہمیں آپ نے سنا ہوگا مشہور قوٹیشنز جیسے مشہور قوٹیشنز اقیم الصلاح و آتو الزکا قائم کرو نماز کو اور دو زکا آتو پلورل ہے آتی سنگلر ہے آتی دے نا ہم کو فی الدنیا دنیا میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ نے سیکھا اکبر یعنی سب سے بڑا اس کی مونس ہے کبرا یعنی سب سے بڑی اسغر یعنی سب سے چھوٹا اس کی مونس ہے سغرہ سب سے چھوٹی ادنا یعنی سب سے قریب اور اس کی مونس ہے دنیا یعنی قریب سب سے مونس میں یعنی مونس لفظ ہے سب سے قریب کا ہے ایز کمپیرڈ ٹو آخرہ یعنی دنیا قریب ہے آخرت کے مقابلے میں فی الدنیا دنیا میں رائٹ فی الدنیا دنیا میں حسنہ حسن یعنی اچھا حسنہ اچھی یعنی بھلائی اچھی چیز یعنی بھلائی ٹھیک ہے اے ہمارے رب ہمیں دے دنیا میں بھلائی حسنہ کی جمعہ ہے حسنات جیسے مسلمہ مسلمات آیہ آیات حسنہ حسنات کیا مطلب ہے دنیا کی بھلائی پہلی بات تو یہ کہ اکثر دعائیں رب بنا سے شروع ہوتی ہیں قرآنی دعائیں آپ کو معلوم بھی ہوگا آپ نے کئی بار سنا ہوگا رب بنا رب بنا رب بنا تو رب کی تشریح کو یاد رکھئے یعنی ہر ہر ضرورت کو پوری کرتے ہوئے ہماری پروریش کرنے والا یعنی اے اے وہ ہستی جو ہر چیز کو ہماری پوری ہی کر رہا ہے تو ہم تجھی سے مانگتے ہیں تو ہی جو ہے دینے والا ہے رب بنا آتنا فی الدنیا حسنا دنیا کی حسنا میں مختلف چیزیں شامل ہیں مثلا نمبر ایک ضروریات زندگی یعنی صحت ہے خاندان کی فلاح ہے عزت ہے وقار ہے مال دولت نوکری تجارت خاندان بچے دوست وغیرہ اور وہ چیزیں جو آخرت کے لئے سود مند ہیں جیسے کہ فائدہ من علم صحیح عقیدہ اچھے اعمال اخلاص اچھے اخلاق تربیت وغیرہ اور امن و سکون جس میں اسلام کے احکام پر عمل کیا جا سکی یہ ساری چیزیں حسنہ ہیں اگر وہ ہماری آخرت کو تیار کریں اگر ان میں سے کوئی بھی چیز چاہے وہ مال دولت نوکری تجارت بچے دوست وغیرہ اگر ان میں سے کوئی چیز آخرت کو برباد کرتی ہے تو وہ حسنہ نہیں ہے تو ہم کو سوچنا چاہیے کئی دعائیں کر سکتے ہیں ہم احتساب کر سکتے ہیں اس کی روشنی میں کہ کیا میں دنیا میں جس چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہوں وہ حسنہ ہے ٹھیک ہے اور اگر مانگنے کے بعد اگر مجھے وہ کوٹ ان کوٹ ٹھیک چیز نہیں ملی تو کیا میں مطمئن رہتا ہوں اللہ کے فیصلے پر اور پلان بنائیے روزانہ کا صبح شام تک کا شیڈیول بنائیے کہ کیسے ہم دنیا اور آخرت کی حسنہت کو حاصل کر سکیں چلیے ترجمہ کیجئے ربنا اے ہمارے رب آتینا ہمیں دے دے ہمیں ایسا چلتے ہیں دے ہمیں تاکہ لفظ کے ترجمہ کو میچ کریں آتینا دے ہمیں فی الدنیا دنیا میں حسنہ بلائی پھر سے ربنا اے ہمارے رب آتینا دے ہمیں آتینا دے ہمیں فی الدنیا دنیا میں حسنہ بلائی ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بلائی بلائی ماشاءاللہ علم وَفِ الْآخِرَةِ حَسَنَةً اور آخرت میں بھلائی ٹھیک ہے وَا کا مطلب اور فی کا مطلب میں فِي الْآخِرَةِ آخرت میں آخر مذکر ہے آخرہ اس کی مونس ہے آخرہ آخر میں آنے والی ٹھیک ہے دنیا کے مقابلے میں بعد میں آنے والی ہے وہ تو آخرت میں حسنہ حسن مذکر ہے حسنہ اس کی مونس ہے یہ ابھی ہم نے سیکھا تو آخرت میں بھلائی دے آخرت کی حسنہ میں شامل ہے اللہ کی خوشنو دی جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا یعنی خوشنو دی وَفِ الْآخِرَةِ حَسَنَةً اور آخرت میں بھلائی چلیے ترجمہ کیجئے وَفِ الْآخِرَةِ اور آخرت میں حسنہ بھلائی وَفِ الْآخِرَةِ اور آخرت میں حسنہ بھلائی علم وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے یا عذاب سے آگ کے تو اس کو عذاب النار آگ کے عذاب سے وَاکَ مطلب اور قِ بہت دلچسپ ور بھئے بچا آگے سیکھیں گے ہم کہ کیسے یہ ایک لفظ کا ایک حرف کا معنی آ رہا ہے بچا پرحال وَا مطلب اور قِئِ یعنی بچا نا ہمیں اور بچا ہمیں عذاب یعنی عذاب عذاب النار نار مطلب آگ عذاب النار آگ کے عذاب سے دوزخ کے عذاب سے اور ہمیں بچا آگ کے عذاب سے اس سے پہلے ہم نے آلرڈی پوچھ لیا تھا کہ وَفِ الْآخِرَتِ حَسَنَةِ کہ اللہ آخرت میں بھلائی دے پھر یہ عذاب کا ذکر کیوں ہے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان گناہگار ہو تو جنت میں داخلے سے پہلے اس کے گناہوں کی صفائی ضروری ہے اس لیے کہ جنت پاک جگہ ہے یہ صفائی کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں مثلاً استغفار دنیا کی مشکلات موت پر مشقت قبر کی اور حشر کی سختیاں وغیرہ ٹھیک ہے اور یہ دنیا کی مشکلات وغیرہ یہ انسان کی درجات بلند کرنے کے لیے بھی ہو سکتی ہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کونسی مشکل کس کے حق میں کیا چیز بن رہی ہے کیا اس کے درجات بڑھا رہی ہے یا اس کے گناہوں کو صاف کر رہی ہے ہم جج نہیں کر سکتے اللہ کو معلوم ہے بہرحال یہ دنیا کی مشکلات موت پر مشقت قبر کی اور حشر کی سختیاں اگر یہ بھی کافی نہ ہوں تو اس کو آگ میں ڈالا جائے گا قبر کی اور حشر کی سختیاں یہ تو مومن کے لیے درجات بڑھانے کا ذکر یہاں پر نہیں ہے صرف دنیا کی مشکلات میں یہ بات ہو سکتی ہے بہرحال گناہوں کی صفائی کے لیے اگر استغفار دنیا کی مشکلات موت پر مشقت قبر کی حشر کی سختیاں وغیرہ کافی نہ ہوں تو اس کو آگ میں ڈالا جائے گا تاکہ اس کی صفائی ہو جائے اس کے بعد اس کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا صفائی کی ان سب صورتوں میں سب سے آسان استغفار ہے اس لئے ہم کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے رہنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ہماری نمونہ ہیں آپ تو پاک صاف تھے آپ روزانہ سو سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے اور اپنی رحمت سے سیدھا جنت میں داخل کر سکتا ہے تو ہم کہیں اللہ ہمارے گناہ معاف کر اور ہمیں زیادہ زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا چلی پریکٹس کیجئے وَقِنَا اور بچا ہمیں عذاب النار آپ کے عذاب سے چلیے وَقِنَا اور بچا ہمیں عذاب النار آپ کے عذاب سے وَقِنَا اور بچا ہمیں وقنا اور بچا ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے علم آل رائٹ اب ہم ایک دوسری دعا لیتے ہیں حدیث سے آئی ہے یہ معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں پھر فرمایا میں تم کو وسیعت کرتا ہوں اے معاذ نماز کے بعد یہ پڑھنا کبھی نہ بھولا اللہم اعنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک تو دعا کی اہمیت کا احساس کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زور دے کر یہ دعا سکھائی سب سے پہلے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا یعنی اٹنشن اور کنیکشن بتانے کے لیے اور اہمیت بتانے کے لیے پھر قسم کھائی پھر کہا قسم کھائی کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں پھر کہا تم کو وسیعت کرتا ہوں پھر کہا اس دعا کو کبھی ہی مت چھوڑنا تو بہت ہی اہم دعا ہے دعا کیا ہے اللہم اعنی على ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اے اللہ مدد فرما میری تیرے ذکر پر اور تیرے شکر کرنے پر تیرا شکر کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر اللہم یعنی اے اللہ اعنی دو الفاظ ہیں اس میں اعن مدد کرنی میری اعنی مدد کر میری على یعنی پر ذکری کا تیرا ذکر على ذکری کا تیرے ذکر پر تیری یاد پر یعنی تجھے یاد کرنے پر میری مدد کر و شکری کا اور تیرے شکر کرنے پر یعنی تیرا شکر کرنے پر کہ اللہ مدد کر کہ میں تیرا شکر کروں وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ حُسْن یعنی اچھا یا اچھی عبادت کا تیری عبادت تیری اچھی عبادت پر یعنی تیری اچھی عبادت کرنے پر یاد رکھئے انسان جو ہے اگر نماز بھی پڑھتا ہے ذکر بھی کرتا ہے شکر بھی کرتا ہے تو اس کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے اور یہ اللہ ہی کی مدد سے ہو سکتا ہے انسان کوشش کرے لیکن اللہ تعالیٰ ہی کی مدد توفیق سے یہ کام ہوتے ہیں اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نماز کے بعد پڑھنے کے لئے کہا ہے تو ذکر یا نماز بہتری نباد تو ختم ہو گئی تو پھر یہ جو مدد فرما یہ کس کانٹیکس میں ہو سکتا ہے مختلف باتیں ہو سکتے ہیں مختلف احساسات کے ساتھ ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں مثلا اے اللہ اگر سے کہ میں نے ابھی نماز پڑھی ہے مگر اس طرح نہیں پڑھ سکا جیسے کہ پڑھنا چاہیے یعنی اکڑنا نہیں کہا آہ میں نے بہتری نماز پڑھ لیا نہیں یہ ایک احساس ہونا ہے کہ میں ایسا نہیں پڑھا جیسے پڑھنا چاہیے اس لئے میری مدد کر کہ اگلی بار میں تیری اچھی عبادت کر سکوں اچھا ذکر کر سکوں اچھا شکر کر سکوں اور دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ بہت اہم ہے کہ اے اللہ اب نماز کے بعد میں مزید سے باہر جاؤں گا ظاہر ہے کہ مزید میں تو اللہ کا ذکر کرنا آسان ہے لیکن دنیا کے کاموں میں میں تجھے کئی بھولنا جاؤں اس لئے میری مدد کر تیری یاد کرنے پر اور دنیا میں جو ہے میں کھاؤں گا پیوں گا جب ہی بھی جو ہے شکر کرنے پر یاد جو ہے مدد کرو تو ذکر شکر اور اچھی عبادت ذکر کیا ہے انسان اللہ کو یاد نہیں رکھتا بھولتا رہتا ہے اس لئے کہ دنیا بہت زور سے ہم کو اپنی طرف کھیچتی ہے دنیا کے کاموں میں نفان اقصان میں کاروبار میں انسان دوبہ رہتا ہے اور شکر کیا ہے خاص کر خوشعالی اور نعمتوں کے وقت اور اس میں بھی عملی شکر کرنا یاد نہیں رہتا یعنی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا یاد نہیں رہتا اور اچھی عبادت مثلا ہم اکثر نماز تو پڑھتے ہیں لیکن فر فر ادھر ادھر سوچتے ہوئے بغیر احساس کے کبھی جان پر سوستی کے ساتھ پڑھتے ہیں استغفراللہ اچھی عبادت کرنا چاہیے ایسی عبادت جو اللہ کو پسند آئے اور اللہ میں ساری زندگی اس طرح گزاروں کیونکہ وہ تیری بہترین عبادت بن جائے چلی ترجمہ کیجئے اللہمہ اے اللہ اعنی مدد فرمائے تیری یاد کرنے پر وشکرکا اور تیرا شکر کرنے پر وحسن عبادتکا اور تیری اچھی عبادت کرنے پر پھر سے اللہمہ اے اللہ اعنی مدد فرمائے علا ذکرکا تیری یاد کرنے پر وشکرکا اور تیرا شکر کرنے پر وحسن عبادتکا اور تیری اچھی عبادت کرنے پر وحسن عبادتکا اور تیری اچھی عبادت کرنے پر اللہم اعنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اے اللہ حضرت فرما میری تھی یاد کرنے پر اور تیرے شکر کرنے پر اور تیرے اچھی عبادت کرنے پر علم ماشاءاللہ پھر سے ہم ریمانڈ کر رہے ہیں آپ کو ساتھ میں آپ مقابلی رشیٹ رکھیں اب ہم لیتے ہیں ایک بریک اور اس کے بعد گرامر و نقاط تعلیم سیکھیں گے جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ او قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے سبق نمبر دس کا دوسرا حصہ یعنی ٹین بی جس میں ہم گرامر سیکھیں گے اور اس میں نصرہ خلقہ دکرہ عبادہ کے فعل ماضی لیں گے یاد رکھیں ہم گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ سیکھ رہے ہیں بتائیے ٹی پی آئی کیا ہے اشاروں کے ساتھ سنیے دیکھئے سوچئے بولئے بتائیے دل سکھیجئے مل کر کیجئے ہم نے سیکھا الفاظ کی تین قسمیں ہیں کیا ہے وہ اسم فعل حرف اسم کی کیا نشانی ہے شروع میں ال آ سکتا ہے یا آخر میں ان 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 آت جیسے المسلموں مسلمون مسلمان مسلمین مسلمون مسلمین مسلمات اور ہم فعل سیکھ رہے ہیں فعل عربی زبان میں اکثر تین حروف سے بنتے ہیں جیسے فعالا فتاحا نصارا دارابا اور فعل کی تین قسمیں ہیں ایک ہے ماضی جو ہو گیا دوسرا مزارعہ اور تیسرا عمر ہے جو بات میں سیکھیں گے آج ہم سیکھیں گے نصارا یعنی مدد کی اس نے اسی طرح خلقہ پیدا کیا اس نے عبدا عبادت کی اس نے ذکرہ یاد کیا اس نے سب سے پہلے ہی تھے ہم نصارا نصارا یعنی اس نے مدد کی میرے بعد ریپیٹ کیجئے ایکشن کے ساتھ نصارا اس نے مدد کی نصارا اس نے مدد کی نصرو ان سب نے مدد کی نصر تا آپ نے مدد کی نصر تا آپ نے مدد کی نصر تو میں نے مدد کی نصر تم آپ سب نے مدد کی نصر تم آپ سب نے مدد کی نصر نہ ہم سب نے مدد کی نصر نہ ہم سب نے مدد کی آپ ترجمہ کیجئے ایکشن کے ساتھ نصرہ اس نے مدد کی نصرہ ان سب نے مدد کی نصرہ آپ نے مدد کی نصرہ تو میں نے مدد کی نصرہ تم آپ سب نے مدد کی نصرہ ہم سب نے مدد کی ماشاءاللہ میرے بات تین بار دہرائیے تاکہ آپ کو یہ سیغے یہ شکلیں جبان پر چڑ جائیں چلیے نصرہ 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 میرے ساتھ پڑی ہے نصرہ نصرہ نصرتا نصرتو نصرتم نصرنا پھر سے نصرا نصرو نصرتا نصرتو نصرتم نصرنا پھر سے نصرا نصرو نصرتا نصرتم نصرنا ما شاء اللہ علم سکھائی اپنے ساتھی کو الحمدللہ ہم لیتے ہیں عربی بول چال بس آپ کو جواب دینا ہے ہاں میں ہم سب نے کسی نہ کسی کی مدد کی ہے تو میں پوچھ رہا ہوں حل نصرا کیا اس نے مدد کی آپ کہیں گے نعم نصرا ہاں اس نے مدد کی میں پوچھوں گا حل نصرو کیا ان سب نے مدد کی تو آپ کہیں گے نعم نصرو ہاں ان سب نے مدد کی چلیے جواب دیجئے حل نصرا نعم نصرا حل نصرو نعم نصرو پھر سے حل نصرا نعم نصرا حل نصرو نعم نصرو علم اب ہم لیتے ہیں آپ کی ہماری بات میں پوچھوں گا حل نصرتا کیا آپ نے مدد کی آپ کہیں گے نعم نصر تو میں نے مدد کی تا بنے گا تو حل نصر تم کیا آپ سب نے مدد کی آپ کہیں گے نعم نصر نا ہاں ہم سب نے مدد کی تو تم بنے گا نا تا تو تم نا میرے بات جو ہے تین بار دہ رہی ہے تا تو تم نا تا تو تم نا تا تو تم نا تا تو تم نا ماشاءاللہ تو جواب دیجئے مجھے عربیق میں تا کیجئے کہ تا کرنا ہے بس آپ کو ہل نصرتا نعم نصرتو ہل نصرتم نعم نصرنا اور ایک بار ہل نصرتا نعم نصرتو ہل نصرتم نعم نصرنا علم ماشاءاللہ اب ہم لیتے ہیں دوسرا ورب وہ ہے خلقہ خلقہ یعنی اس نے پیدا کیا اللہ کی طرف اشارہ نہیں کر رہے ہیں اس نے انہوں سب نے کسی نے پیدا نہیں کیا صرف اللہ نے پیدا کیا لیکن یہ ایکسرسائز ہے صرف تو اب آپ لوگ ٹرانسلیٹ کیجئے سیم سٹائل رہے گا فعلہ فعلو تو خلقہ خلقو فعلتا فعلتو 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 فعلنا خلقتا خلقتو خلقتو خلقتم خلقنا وہی فعلہ فعلو کے سانچے میں تین تین حروف والے افعال کو ہم ڈالیں گے اور نینے والے الفاظ بناتے جائیں گے تو ترجمہ کیجئے خلقہ اس نے پیدا کیا خلقو ان سب نے پیدا کیا خلقت آپ نے پیدا کیا خلقتو میں نے پیدا کیا خلقتم آپ سب نے پیدا کیا خلقنا ہم سب نے پیدا کیا میرے بعد تین بار دوہ رہی ہے خلقا خلقو خلقتا خلقتو خلقتا خلقنا خلقتم خلقنا میرے سات پر یہ ذرا خلقا خلقو خلقتا خلقتم خلقنا پھر سے خلقا خلقو خلقتا خلقتم خلقنا آخری بار خلقا خلقو خلقتا خلقتم خلقنا ماشاءاللہ علم چلیے جیسا ہم نے کہا صرف اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے کسی نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا ہے تو نہیں میں جواب دیجئے نہیں کے لیے عربی میں ہم فعل ماضی کے ساتھ ما کا لفظ استعمال کرتے ہیں جیسے میں پوچھوں گا حل خلقا کیا اس نے پیدا کیا آپ کہیں گے ما خلقا نہیں اس نے پیدا کیا ما یعنی نہیں ٹھیک ہے ایک معنی اس کا نہیں ہے تو ما خلقا نہیں پیدا کیا اس نے میں پوچھوں گا حل خلقا کیا ان سب نے پیدا کیا آپ کہیں گے ما خلقا نہیں ان سب نے پیدا کیا چلی جواب دیجئے حل خلقا ما خلقا حل خلقو ما خلقو پھر سے حل خلقا ما خلقا حل خلقو ما خلقو علم جب آپ کی ہماری بات یعنی تا تو تم نا میں پوچھ رہا ہوں حل خلق تا یا آپ نے پیدا کیا آپ کہیں گے ما خلق تو نہیں میں نے پیدا کیا حل خلق تم یا آپ سب نے پیدا کیا آپ کہیں گے ما خلقنا نہیں ہم سب نے پیدا کیا تا تو تم نا تو چلی جواب دیجئے عربت میں حل خلق تا ما خلق تو حل خلق تم ما خلقنا پھر سے حل خلق تا ما خلق تو حل خلق تم ما خلقنا علم یہ تا تو تم نا کا رول اتنا دلچسپ ہے کہ اب آپ کہیں بھی کوئی جملے میں اس کر سکتے ہیں ہاں یا نہ جواب دینا پڑے گا جیسے اکلا مطلب کھایا اگر میں پوچھوں حل اکل تا آپ بلیں گے نعم اکل تو حل شربتا کیا تُو نے پانی بھی نعم شربتو حل جلستا نعم جلستو یعنی تا کو تو بنانا ہے تم کو نا آل رائٹ شیئن کا مطلب ہے چیز اصلی حالت ہے اس کی شیئن اگر اس پر اثر پڑے تو یہ بنے گا شیئن مثلا میں پوچھ رہا ہوں حل خلقا کیا اس نے پیدا کیا شیئن کسی چیز کو تو آپ بلیں گے ما خلقا شیئن نہیں پیدا کیا اس نے کسی چیز کو حل خلقو کیا ان سب نے پیدا کیا شیئن کسی چیز کو تو آپ بلیں گے ما خلقو شیئن تو شیئن 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 آخری میں لگانا ہے بس آپ کو وہی جملے جو اس سے پہلے ہم نے کیا وہی سوال جواب چلی جواب دیجئے حل خلقا شیئن ما خلقا شیئن حل خلقو شیئن ما خلقو شیئن پھر سے حل خلقا شیئن ما خلقا شیئن حل خلقو شیئن ما خلقو شیئن علے اب ہم لیتے ہیں آپ کی ہماری بات میں پوچھ رہا ہوں حل خلقتا شیئن کیا آپ نے پیدا کیا کسی چیز کو آپ کہیں گے ما خلقتو شیئن حل خلقتم شیئن کیا آپ سب نے پیدا کیا کسی چیز کو تو آپ کہیں گے ما خلقنا نہیں ہم نے پیدا کیا شیئن کسی چیز کو چلی جواب دیجئے حل خلقتا شیئن ما خلقتو شیئن حل خلقتم شیئن ما خلقنا شیئن پھر سے حل خلقتا شیئن ما خلقتو شیئن حل خلقتم شیئن ہل خلقتم شیئن ما خلقنا شیئن علم اب ہم لیتے ہیں دو ہومورک جو آپ کو کرنے ہیں ایک ہے ذکرہ اس نے ذکر کیا اور دوسری ملتے جو طلب سے عبدا اس نے عبادت کی تو یہ تو آپ کو ہومورک کرنا ہے تو بس آپ کو ہم ایک بار اس کا ترجمہ کرا کر ایک بار پریکٹس کراتے ہیں چلیے ترجمہ کریے ذکرہ اس نے ذکر کیا ذکرو ان سب نے ذکر کیا ذکرتا آپ نے ذکر کیا ذکرتو میں نے ذکر کیا ذکرتوم آپ سب نے ذکر کیا ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا ملے بعد دو رائے تین بار ذکرہ ذکرہ ذکرو ذکرتا ذکرتو ذکرتا ذکرتو ذکرتا ذکرتو ذکرتوم ذکرنا میرے ساتھ دوسرا ہے عبدا یعنی اس نے عبادت کی ترجمہ کیجئے عبدا اس نے عبادت کی یہ آپ کا ہمورک ہے عبدو ان سب نے عبادت کی عبدتا آپ نے عبادت کی عبادتو مینے عبادت کی عبادتو آپ سب نے عبادت کی عبدنا ہم سب نے عبادت کی میرے باتین بار عبدا عبادو عبدا عبادو عبدا عبادو عبدا عبادتو عبدا عبادتو عبدا عبادتو عبدا عبادتو اب ہم لیتنے ایک نکتہ تعلیم وہ ہے تیسرا ہومورک پاکٹ بک کا استعمال کیجئے الفاظ معنی کا کارڈ یا پاکٹ شیٹ اپنے ساتھ رکھئے یہ ایک بہترین ذریعہ ہے الفاظ کے معنی یاد رکھنے کا اس کورس کے ساتھ دیا گیا پاکٹ بک یا پاکٹ بک ہو یا الفاظ معنی کا شیٹ ہو اس کو جیب میں رکھئے اور دن میں کم از کم چار پانچ مرتبے دہرائیے خاص طور پر اگر یاد ہو انہیں نماز کو جا رہے ہیں ہوں نماز شروع ہوئے تو نماز کے الفاظ معنی ریپیٹ کرنے کے لیے آپ کھول کے اس کو یاد کر سکتے ہیں نماز کے بعد کر سکتے ہیں یا کہیں بھی کر سکتے ہیں اگر آپ دن میں چار پانچ بار کریں گے آپ کی سیکھنے کی سپیڈ کئی گناہ بڑھ جائے گے اور ہر بار آپ کو دس دس منٹ نہیں ایک دو منٹ ہی دیکھیں آپ آدھے منٹ دیکھیں تو بھی ونڈرفل ہے چونکہ ٹیمپراری میموری سے پرمنٹ میموری میں جانے کے لیے ریپیٹڈ ایکسپوزر یا بار بار دیکھنا بہت مدد کرتا ہے تو کوشش کیجئے اس کام کو کرنا نہ بھولیں بہت اہم ہمورک ہے بہت سادہ ہمورک ہے وانا شیطان آپ کو بھولا دے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اے اللہ مجھے اس شیٹ کو اپنی جیب سے جیب میں ہمیشہ رکھنے کی توفیق دیئے اور یہ ارادہ کیجئے نیت کیجئے کہ میں اس کو کبھی نہیں ہٹا ہوں گا جہاں تک کہ میں پورے الفاظ کے معنی یاد نہ کر لوں ان فیکٹ ہمارے پاس قرآن کے ختم ہونے تک اس طرح کے شیٹس موجود ہیں ان سے آپ کو قرآن سیکھنے میں بہت مدد ملے گی سبق نمبر دس کے ختم تک آپ نے ایک سو سولہ الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں اٹھائیس ہزار ساڑھے آٹھ سو بار آئے ہیں سات ہمبر کو کرنا نہ بھولئے اور ٹیچر بنئے اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے عمل کرنے غور کرنے پھیلانے کی توفیق دے و جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ